قسطیں بھی دینی تھی پیمنٹس کرنی تھی تو اس کے پر تو ہمارے پاس دو چوائسز تھی ایک ہم سیدھی چلے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس دوسری ہم نے کوشش کی کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرتے جائیں اور پھر دیکھیں کہ ہماری سیچویشن کی آئی ایم ایف کے ساتھ کیونکہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنیلٹیز ہیں نوملی وہ ایک اکانومی کو اتنا سکویز کر دیتی ہے اور سارا بوجھ گر جاتا ہے آم عوام پہ بے روزگاری ہوتی ہے مہنگائی بھی بڑھ جاتی ہے ان کی تو اس لیے کوشش یہ تھے کہ اس سیچویشن میں ہم کم سے کم ڈیپینڈ کریں آئی ایم ایف پہ تو ہوا یہ کہ ہم اللہ کا شکر ہے اچھی ہم ریسپونس ملا سعودی ریویہ سے بھی یو اے ای سے بھی چائنہ سے بھی اور ہم اب نگوسییشن میں ہیں ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہم نے پریلیبری ٹاکس ہوئی آئی ایم ایف سے اور پھر ابھی آگے مزید مہینے کے بعد پھر سے ٹاکس شروع ہوئے لیکن آپ کے لیے میں صرف جو بات آج کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں جو میرا یہ سو دنوں کے اندر جو میرا تجربہ ہے گبھن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حالات برے ہیں اس لیکن جو جس طرح کا انٹرس دنیا میں ہے پاکستان کے اندر یہ میں باہر بیٹھے ہوئے مجھے بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا ہمارا پہلے تو یہ جو سچویشن ہم نے نکلنا اس سے کیسے ہے اس کے لیے ہم چار چیزیں کر رہے ہیں ڈالر کی شارٹیج ہے نا تو اس کو ہم کور کرنے کے لیے چار چیزیں کر رہے ہیں ایک ہم ایکسپورٹس کو پوری طرح مدد کر رہے ہیں ان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کے تاکہ وہ کمپیٹ کریں ہماری ایکسپورٹس پڑھیں تو رزاک دعوت کو میں اس لیے دعوت دی دی تاکہ یہ آپ کو جو بھی آپ نے مزید اس کے اوپر سوال پوچھتے ہیں انسینٹیف پوچھ سکتے ہیں دوسری چیز یہ تھی کہ جب ہمارے اوورسیز پاکستانی کے رمیٹنسز آ رہے ہیں تقریباً بیس ارب ڈالر کے آتے ہیں ہمارے خیال میں کہ اگر ہم ان کو انسینٹیفائز کر دیں تو یہ دس ارب اور مزید رمیٹنسز آ سکتی ہیں وہ ہم نے پورا شروع کر دیا ان کے لیے پورا پلان بنا لیا ہے کہ ہم ان کو کیسے انسینٹیف دیں گے کہ یہ اپنا پیسہ حوالے ہونڈی کی جگہ ایک بینکنگ چینل سے بھیجیں تو اس کے لیے پورا ہمارا پلان بن گیا اور وہ ابھی بھی نظر آ رہا ہے تھوڑی تھوڑی رمیٹنسز میں بڑھنی شروع ہو گئی تیسری چیز تیسری چیز ہے انویسمنٹ اور انویسمنٹ ہی ہے جو کہ ایونچلی ملک اٹھاتی ہے اور میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ ابھی تو ہمارے سو دن ہوئے لیکن ماشاءاللہ جو اس وقت انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کا فورن انویسمنٹ کا وہ ہمیں نہیں اندازہ تھا جو میں باہر بیٹھے وہ ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنا پاکستان میں انٹرسٹ ہے اور جو میں نے گیدر کیا وہ تین وجہ ہے جس کی وجہ سے باہر کے لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں انویسمنٹ کے لیے ایک یہ کہ پاکستان کی جو جیو سٹیٹیجک پوزیشن ہے وہ بہت زبرداست ہے بڑی مارکٹس ہیں جس وقت بھی حالات اچھے ہوتے ہیں افغانستان کے ہندوستان کے چائنا سے ویسے کنیکٹیوٹی ہے سی پیکس ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نمبر ون جیو سٹیٹیجک پوزیشن بہت اچھی ہے دوسری چیز یہ جو ہماری اور اب انفرمیشن سارا تو آپ کے موبائل فون پر اویلیبل ہے تو جو جو میں نے ان سے بات چیت کی وہ بڑے انٹرسٹڈ ہے کہ پاکستان کی جو بارہ کروڑ پاکستانی ہے وہ پینتیس سار کی عمر سے کم ہے یہ دنیا اس کو اور طرح دیکھتی ہے کہ یہ بہت بڑا پوٹینشل ہے یہ ایک اگر جس وقت بھی یہ ملک تھوڑا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت بڑی مارکٹ ہے انجن آف کروٹھ ہے لیبر ہے سب چیزیں دیکھتی ہے اور تیسری چیز وہ بھی کیونکہ ہماری اینٹی کرپشن کیمپین تھی لوگ انس کی طرف جاتے ہیں اور ادھر انویسٹ کرتے ہیں تو ما شاء اللہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ ہمارے ابھی تھوڑے سے مہیں ستائیس سال کے بعد ایکزون پاکستان میں انہوں نے انٹرسٹر کی ہے اور وہ جو ایکسپوریشن کر رہے ہیں جو ڈگنگ کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اگلی جون تک پتا چل جائے گا کہ وہاں کتنی گیس ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گیس کا ریزرب ہے آف شور تو یہ جو اگر اگر خیر یہ چانس ہے کہ نہیں بھی نکلے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو انہوں نے اوپر سے دیکھا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پچاس سال کا میسیف گیس ریزرب ہیں تو وہ وہ بھی اس سے ابھی تو دو سو ملین ڈالر کی انویسمنٹ لے کے ہیں لیکن آگے لانے لگے ہیں سزوکی ساڑھے چار سو ملین کی انویسمنٹ لے کے آ رہی ہے کوپ پانچ سو ملین کی پیپسی آٹھ سو ملین کی اور جو جو ابھی کل ایک فونٹن ایک کمپنی ہیں باہر سب سے زیادہ کارز دنیا میں بھیج دیا تو انہوں نے نو سو ملین ڈالر کی فیصلہ کیا ہے کہ پوری کار کی منیفیکشنگ پرائیوٹ ان کی کولابریشن پاکستانی کمپنی کے ساتھ وہ انویسٹ کرنے لگے تو یہ یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے بھی ملیشیا گئے تھے ملیشیا میں بڑے انویسٹرز انٹریسٹڈ ہیں جس میں جس میں حلال میٹ مارکٹ جو دنیا کے اندر تقریباً دو ہزار ارب ڈالر کی اب بن گئی ہے حلال میٹ مارکٹ جس میں پاکستان کا بہت بڑا شیئر ہو سکتا ہے تو وہ میں جب وہ اب پرسو تقریر کر رہا تھا تو لوگوں کو عجیب لوگوں نے سمجھا کہ میں کٹوں کی بات کرنی شروع کر دی ہے لیکن وہ ہم ریلائز نہیں کرتے کہ ہم تھوڑی سی بھی چیزیں کر کے یہاں کتہ بڑا فرق پڑ سکتا ہے دو ہزار ارب ڈالر کی مارکٹ ہے حلال میٹ کی پاکستان کی اس کی نہیں ہے تو ملیشیا میں مجھے وہاں کمپنیز ہیں حلال میٹ کی کمپنیز نے کہا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں اور وہ یہاں سٹینڈر اصل میں ہمارا پرابلم یہ جو گوشت بھی ہے اس کی سٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے اور ایک ہے ڈیزیز ای فوٹن ماؤڈ ڈیزیز اس کی وجہ سے بھی ایک ایک پرابلم ہے کہ ہمارا گوشت لیتے ہیں یہ لوگ تو وہ کمپنیز آ رہی آنا چاہتی ہیں یہاں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بڑا پوٹنشل ہے تو ہم یہ جو کرتے ہیں کہ وہ جو بھینس کا بچھڑا اس کو جلدی مار دیتے ہیں اس لیے کہ وہ دودھ پیتی ہے آہ بھینس کا ریلائز نہیں کرتے کہ وہ ڈیڈ سال کے بعد پورا ایک آہ آپ کے لیے سورس آف انکم بن جاتا ہے اتنا بڑا گوشت اور صرف دس ہزار کی اگر ہم مدد کر دیں ایک کسان کی صرف دس ہزار رپاہ ہے تو وہ پورا کا پورا اس میں آہ پہنس آ جاتی ہے میں یہ صرف آپ کے سے حامل ریکھنا ہوں کہ پوٹنشل بڑا پاکستان میں اور انشاءاللہ آپ خود دیکھ لیں گے کہ یہاں کس آہ لیول کی آہ آہ کس لیول کی اس پورک میں انویسمنٹ آتی ہے اب جو آخری چیز تو چوتھی چیز ہے وہ ہے منی لانڈرنگ ہمارا جو منی لانڈرنگ سے نقصان ہے وہ آہ انتازہ لگایا جاتا ہے یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ ہے کہ سو ارب آہ دس ارب دولر کی سلانہ منی لانڈرنگ تو اگر ہم اس کے پر اور اب ہم نے کل آخری میٹنگ کی ہے اور اگلے ہفتے ہم پوری لیجسلیشن اس کو پر لے کے آ رہے ہیں زبردست کلیم ڈاؤن کرنے لگے منی لانڈرنگ کا کیونکہ وہ یہ رہے کہ وہ ریمٹنسز آتی ہیں بچارے ہمارے میند کش لوگ بھیجتے ہیں اور یہاں سے منی لانڈرنگ ہوں کے پیسہ دس ارب دولر باہر چلا جاتا ہے تو یہ اگر چار چیزوں کے پر ہم زور لگا دیں میں سمجھتا ہوں کہ سال کے اندر اندر ہمارا یہ ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا بلکہ ہم سمجھتا ہوں کہ ڈیفیسٹ بلکل کم کر سکتے ہیں آہ میں نے یہ صرف آپ کے سامنے اس لیے رکھیں اور آخر میں جو بات اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہماری گورنمنٹ کی اب فلوسفی بلکل بدلنے والی بدلتے ہیں ہم آہ ابھی ایک میں نے بڑی دکھ بڑی کہانی سنی ہمارے بڑے آہ ٹیکسپیر ان سے جس طرح کبھی برطا ہوا ہے اور اس میں بدقسمتی سے ایف آئی کا کیس کروا دیا دیکھیں اب تک پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری بیروکریسی اور ہماری پولٹیکل کلاس بھی جو لوگ پیسے بناتے ہیں بزنس کر کے اس سے کوئی ایک ایک قسم کی جلتے ہیں یا ایک کچھ اس کو اچھی طرح نے دیکھا نہیں جاتا یہ بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان میں اور یہ ہوا تھا انیس سو ستر سے شروع ایک پوری کیمپین چلی بائیس فیملیز کے اوپر اور ایک بڑا شور مچا کے انہوں نے تنا ان دروں میں تھی بھی کولڈ وار تھی رائٹ اور لیفٹ کی سیاست تھی تو جو سارا سوشلسٹ تنکنگ تھی اس ساری اس کے گنس چلے گی نیشنلائز نیشنلائزیشن ہوئی ستر میں اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان کتنی تیز سے اوپر جا رہا تھا اور پھر وہ نیچے آ گیا اگر اگر لوگ پیسہ بناتے ہیں تو ایک ملک ان کو انکاریج کرنا چاہیے کیونکہ انویسمنٹ سے جب پیسہ بنتا ہے تو تب ہی وہ لوگ اپنا پیسہ اور لگائے گا انویسٹ کرے گا اور کب ایک انویسٹر کو دیکھ کی دوسرے لوگ آئیں گے سامنے جب کوئی پیسہ بنائے گا تو دوسرے لوگ پیسہ بنانے آئیں گے تو جب آپ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیں گے اور جب اس کی ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر اس کے لیے مشکلات پیدا کر دیں گے تو انویسٹر نہیں آئے گا تو پاکستان کی تو یعنی اکیس کروڑ لوگ ہیں ہم آپ ذرا فورا انویسمنٹ دیکھ لیں پاکستان میں کتنی ہے بلکہ الٹا ہو گیا ہے یا ڈی انڈسٹلائزیشن ہوگی ہے پاکستان میں ہم ہر قسم کی رکاوٹ ہے انڈسٹلائزیشن کی طرف مینیفیکشن کی طرف اور سمگلنگ ایک وجہ ہے سمگلنگ کی وجہ سے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے جدہ فیکٹریاں بنی ہوئی تھی وہاں ریل اسٹیٹ بن رہی ہے تو ہم یہ پوری ایک سوچ بدل رہے ہیں ہم نے پورا انسینٹیفائز کرنا ہے لوگوں کو انویسٹ کرنے کے لیے بزنس کو موقع دینا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ پورا اب ہم ایک آفیس بنا رہے ہیں جو ہر قسم کی آپ کی رکاوٹیں دور کرے گا اور جو مجھے افسوس ہے کہ جو آج میں نے بھی چیز سنی ہے کہ جس طرح کا ایک پاکستان کے ہائیس ٹیکس پیئر سے جو برتا ہوا ہے انشاءاللہ یہ اب ہم پرائم منسٹر کے آفیس سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو بزنس کرنے کے لیے تینکیو اب اب میں آپ کا سنا چاہتا ہوں میں نے کہا یہ میں آپ پہلے شروع سے